مبارک مبارک مقبارک مبارک مبارک گا مبارک ایک اللہ والی تھے اللہ والی لیکن مطلق جہل تھے قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن قرآن سے آدھی راہ کو قرآن اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رو کر کہا کرتے تھے اللہ کاش کہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کر سکتا تو ضرور کرتا قرآن کو بوسہ دیتے سینے کے ساتھ لگاتے اور یہ سیئے کہ میں علماء سے بھی کہتا جاؤں قاری اشان صاحب علماء اکرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بھی قرآن مجید سامنے آتا ہے اس کو لے لیتے مصاف کو لے سینے کے ساتھ لگاتے آنکھوں کے ساتھ لگاتے بوسہ دیتے بوسہ دینے کے بعد آسمان کو دیکھ کر روح پڑھتے فرماتے اللہ اس قرآن کی برکس ہے جب میری بہن فاطمہ قرآن سناوہ ہی تھی اور میں پیٹ رہا تھا مار رہا تھا حتیٰ کہ زخمی ہو گئی جب جس انداز میں جس جذبے کے ساتھ وہ قرآن پڑھتی رہی اور قرآن میرے دل پر اثر کرتا رہا اللہ اس قرآن کی برکس سے پورے مجھے ہدایت نصیب فرمائی کل اس وقت میں مولنہ فضلیمان صاحب کے ساتھ تقریب میں تھا کسی نے حدیہ دیا قرآن مجید کا میں نے وہ قرآن مجید لے کر میرے پر رکھا مولنہ تقریب کر دوران تقریب قرآن مجید اٹھایا اس کو بہت ساتھ دیا پھر رکھ دیا دوران تقریب میں ہنچ پڑھا بعد میں میں نے کہا حضرت دوران تقریب فرمایا ہاں ہاں اس دن آپ بیان کر رہے تھے اور سیدنا عمر کی بات کر رہے فوراں میرے دل میں وہ خیال ہے اس لئے میں نے قرآن مجید لے کر بہت ساتھ دیا جو چیز کوئی عالم بطلیت اس پر ضرور عمل کر لیا کریں کوئی طالب علم بطلیت تو ضرور عمل کر لیا ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے خدا کے ہاں تو بہانے چاہیئے میں بہانے پر بات کر رہا تھا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے تھے صبح کے بعد اس بستی کی کسی مسجد میں جا کر جہاں بچے استاد کو قرآن سناتے قاری سائیر صاحب کو قرآن سناتے علماء کو قرآن سناتے اس مسجد میں بیٹھ کر بچے کا قرآن سنتے اور آنکھوں سے آنسوں بہا سے پھر رو کر کہتے اے اللہ اے کریم اللہ کاش کہ میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ایک مرتبہ بچہ پڑھنا خاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آسین والقرآن الحکیم انکر من المرسلین علا فرات مستقیم تنزیل العزید الرحیم لطن در قوما ما اندر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول بچے کو غلطی آنے لگی وہی سے وہ وہ نوجوان جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا آباد لگا رہا ہے او بیٹا غلط کر رکھے گو غلط پر رکھے گو جلدی کرو سہین کرو جلدی کرو سہین کرو استاد صاحب پوچھنے لگے او نوجوان تو تو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا تجھے کیسے پتا چلا یہ قرآن غلط پڑھ رکھا ہے غلطی آگئی ہے استاد جی راز کی بات ہے پڑھاؤ 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 راز کی بات ہے میں نہیں بتلا تھا دوسرے دن پھر بچہ پڑھ رہا تھا یہ بیٹھے ہیں سن بھی رہے ہیں جوب بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اللہ ہمارے اتاولہ شاہ بخاری رات کو جیم کے اندر جب قرآن کی تلاوت فرماتے چکی بھی پیشتے آنکھوں میں آنسو ہوتے اور روح کر فرماتے اللہ میرے قرآن کی تلاوت کو تُو سن رہا ہے قبول کر لے دوسرے دن پھر وہ بچہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمیتساءلون عنی نبا العظیم اَلَّذِي هُم فِيهِ مُختَلِفُونَ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں ہاں بھئی بتا تو سئی تجھے کیسے معلوم ہوتا ہے استاجی راز کی بات نہیں نہیں وہ راز کی بات بتاؤں فرمانے لگے اچھا راز کی بات بتاتا ہوں استاجی بات یہ ہے جب بچہ تلاوت کر رکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا ما انزلنا علیکا القرآن لتشقا اِلَّا تَغْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَا تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا الْرَحْمَنُ وَعَنَ الْعَرْشِ اِسْتَوَا لَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَا استاجی رب محمد کی قسم میں دیکھ رکھا ہوتا ہوں آسمان سے اللہ کی رحمت یوں برس رہی ہوتی ہے جس طرح کے موصلہ دار بارش زمین پر اتر رہی ہوتی ہے استاجی جب بچے کو غلطیاں نہیں لگتی ہے وہ رحمت والی بارش رکھ جاتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں بچہ غلط پڑھ رہا ہے خدا تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں کبھی کبھی یہ سبق آموز واقعات ہے میرے بھائی ہم ان سے سبق حاصل کریں آج اتنا وعدہ کرنے کہہ دو نا انشاءاللہ انشاءاللہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوز ضرور کریں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ